السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہ ونصلی على رسولہ الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم بھائیو عبدرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا چودہ سو تریسیوہ سبق ہے اور آج ہم جو ہے کل کا جو سبق تھا اس کے اندر ہم نے بات کیے تھے کہ ہمارے علامہ برادری میں بہت سارے غرابہ ہوتے ہیں بہت سارے پیسے والے ہوتے ہیں ایسے ہی تبلیغ کا کام کرنے والوں میں بہت سے غریب تبلیغی ہوتے ہیں بہت سے پیسے والے تبلیغی ہوتے ہیں اس جملے کو میں نے زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا کیونکہ کل کا ہمارا ٹاپک کچھ اور تھا گجرات کے ہمارے ایک عزیز دوست ہے ایک مدرسے کے اندر ماشاءاللہ بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں انہوں نے مجھے میسیج کیے کہا مفتی صاحب تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیے یہ جو آپ نے نکتہ چھیڑا اور پھر اس کو مختصر میں مکمل کیا یہ اختیسار سے بیان کرنے والی چیز نہیں ہے اس کو تھوڑا سا اور تفصیل سے بیان کریں گے تو دیگر علامہ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا ائیمہ کو بھی فائدہ ہوگا اور اسی طرح سے تبلیغ کا کام کرنے والوں کو بھی بہت ساری باتیں اس لائن سے پتا چلیں گی تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں علامہ سے کہ ہماری علامہ برادری میں بہت سارے غرابہ ہوتے ہیں فقرہ ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر مداریس میں پڑھانے والی ایک بہت بڑی تعداد ان علامہ کی ہوتی ہے جن کی ایک تنخافکس ہوتی ہے اس سے زیادہ کا ان کے پاس میں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا ہے ایسے ہی مساجد میں امامت کرنے والے ائیمہ کی ایک تنخافکس ہوتی ہے اس سے زیادہ سے زیادہ ایک دو نکاح انہوں نے مہینے بھر میں پڑھا دیئے کہیں پہ وہ مکتب پڑھاتے ہوں گے کہیں ایک آدھا ٹیویشن ہوگا کہیں پہ جو ہے چالیس دنوں تک سورت البقرہ پڑھنے جا رہے ہوں گے اس طرح سے ان کے آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا ہے اب دوسری طرف ایسے علامہ ہوتے ہیں جن کی امامتیں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں لیکن کاروبار ہوتا ہے وہ بھی علامہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تنظیموں کے ذریعے سے جماعتوں کے ذریعے سے بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے اب آپ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اب مدرسے میں بھی بعض پڑھانے والے اساتیزہ ایسے ہوتے ہیں جن کی ماباپ کی کھیتی باری ہوتی ہے یا ماباپ کا اچھا خاصا کاروبار ہوتا ہے اب کوئی پلوٹ بیچنے کے لئے آ گیا مدرسے کے اندر اس نے کہا بھائی میں نے فلانے شہر میں فلانے ایریے میں بہت ڈیولپ ہونے والا ہے اس کے آزو بازو کا پورا ایریہ ڈیولپ ہو چکا ہے آپ بھی جو ہے وہاں پہ ایک پلوٹ لے لیجئے مدرسے میں آپ جو ہے پڑھانے کے بعد اپنے فیوچر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچئے آنے والے پانچ سال دس سال کے بعد میں آپ کو اگر کہیں پہ شفٹ ہونا ہے تو پھر آپ کا اپنا مکان ہونا چاہیے اب ہمارا بیچارہ بھولا بھولا سیدھا سادھا جو مولوی ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بات تو صحیح ہے کون کون لے رہا ہے اب پتا چلتا ہے کہ یہ جو پلوٹنگ والے صاحب ہے وہ تو ماشاءاللہ ہمارے فلانے جو بڑے استاد ہے ان کے رشتے دار ہیں اور فلانے جو ہمارے بڑی کتابیں پڑھانے والے استاد ہیں ان کے عزیز دوست ہیں اور ان کے قریبی ہے اچھا ان کے قریبی اور ان کے عزیز دوست کیسے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میں نے آج کے دو سے دو روز پہلے والے سبق میں بتایا تھا کہ جس نے مٹھا بن کے ہماری خوشامت کیا ہم اس کو اخلاق سمجھتے ہیں مطلب مکاریوں کو سمجھنے کی ہمارے اندر بصیرت نہیں ہے اور یہ مکاریاں ہوتی ہیں اور ہم خود جو ہے نا جب واپس اپنے مدرسے میں جاتے ہیں یا جس گاؤں میں بستی میں ہم امامت کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے بھی جان پہچان عصیف یہ بول کر کرتے ہیں ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ وہ اس نے جو ہے آپ کے سامنے دانے ڈالا ہوا ہے آپ کو قریب کرنے کے لئے وش میں کرنے کے لئے مر آپ کیا بولتے ہیں ماشاءاللہ میں اورنگ آباد گیا تھا اور وہاں پہ حجی صاحب جو ہے اپنے پلوٹنگ والے ان سے میری ملاقات ہوئی کیا ان کے اخلاق کیا ان اتنا بڑا آدمی ہیں اتنا کروڑ پتی آدمی ہیں اور تم اس کی سادگی دیکھو علامہ کا تو اتنا احترام کرتا ہے اور اتنی عزت کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہم جیسی گئے فوراں انہوں نے اپنے نوکور کو بھیج کے جو ہے شالیمار ہوتل سے گرم گرم نان قلیہ مانگا لیے بریانی آگئی بلے وہاں پہ ہمارے اکرام کے اندر ابھی بریانی کھا کے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے تو چائے منانے کے لئے اور اس کے بعد پان اور جو ہے بابا رتنا ڈالا ہوا اپنا اسپیشل جو ماوہ ہے وہ بنانے کے لئے بھیج دی ہے اس کو معلوم ہے یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا اکثر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں وہ پہلے آئیمہ کو جوڑتے ہیں علامہ کو جوڑتے ہیں ان کی دعوتیں کرتے ہیں ان کو بہت قریب کرتے ہیں دو چار بھی مولوی لوگوں نے اگر ان کا پلوٹ لے لیے نئی بھی لیے خالی وعدہ بھی کیے نا تو بعد میں پانچ سو لوگوں کو ہزار لوگوں کو بولتے پھرتے ہیں ہم نے مسجد کے لئے پانچ پلوٹ چھوڑے ہوئے ہیں چھے پلوٹ چھوڑے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے جو فلانے مسجد کے امام اور وہ دیکھو وہ فلانے گاؤں کا جو مدرسہ ہے وہاں کے تو بیس آسا تیزہ نے ماشاءاللہ بوکنگ کر لیے اس کے لئے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو بڑے بڑے آسا تیزہ ہے ان کو کیسے کنٹرول میں اور وش میں کیا جائے تو ان کی ایک شاہی دعوت ہو جاتی ہے اور وہ آکے اپنے جو بیچارے چھوٹے موٹے آسا تیزہ ہوتے ہیں نورانی قائدہ پڑھانے والے ان کو آکے تعریف اور توصیف اب یہ بیچارے جو ہے نا یہ ہوتے ہیں ذہنی طور پر دیکھو مانسکتا اصل مسئلہ ہمارے نفسیات کا یہی ہوتا ہے ہم مدرسوں میں جو پڑھاتے ہیں نا اب ہمارا ایک استاد جو نورانی قائدہ پڑھا رہا ہے مثال کے طور پر وہ بھی اکل کواں سے ہی فارغ ہے اور جو بخاری شریف پڑھا رہا ہے وہ بھی اکل کواں سے ہی فارغ ہے دونوں ایک ہی مدرسے سے لیکن جو نورانی قائدے والا ہے وہ اپنی سوچ آگے نہیں بڑھاتا ہے بھائی جو بخاری شریف پڑھا رہا ہے میں بھی تو بخاری شریف پڑھا سکتا ہوں ایک ہی ادارے سے فارغ ہے نا کالیٹی دونوں کی ایجوکیشن کی ایک ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اور بھی بہت سی مثالیں ہیں خالی اکل کواں نہیں ہیں جیسے اس کے علاوہ بہت اور بھی دیگر ادارے ہیں جیسے دارول علوم دیوبند کی مثال لے لو ندوہ کی مثال لے لو مزائرول علوم سہرنپور کی لے لو ایک ہی ادارے میں لیکن وہ جو مکتب میں پڑھانے والا ہوتا ہے نا وہ کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں بھی بڑی بڑی اونچی کتاب ہے میں بھی پڑھا سکتا ہوں میں بھی بڑا استاد بن سکتا ہوں ہم کیا ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو پست رکھنے میں اور بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کو حکمت کہتے ہیں بہت سے اس کو توازو کہتے ہیں بہت سے اس کو آجیزی انکساری سب غلط باتیں ہیں یہ آجیزی انکساری توازو گھمان تکبور کبر یہ ساری چیزوں کو اگر آپ کو تفصیل سے پڑھنا ہے میں نے دو روز پہلے ایک کتاب کا نام لیا تھا کیمیائے سعادت حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی اس میں پڑھو نہیں تو حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کی موٹی موٹی کتاب ہے اسلاحی آپ اس کے اندر دیکھیں گے آپ کو پورا سب ڈیفینیشن پتا چل جائیں گا ہم اس کو یہ توازو آجیزی انکساری اس کو نہیں بولتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں جیسے ریل کا انجن ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہے پوری ٹرین کو لے کر چلنے کی لیکن وہ یہ بولے نہیں نہیں بھائی میں تو بڑا چھوٹا آدمی ہوں میں تو کہاں ٹرین لے کر چل سکتا ہوں میں تو بس ایک کام کرتے ہیں میں آٹو ریچے کو ہی لے کر چلتا ہوں اب اس کے پیچھے اگر ٹریکٹر کی ٹرولی لگا دیا وہ ٹریکٹر کی ٹرولی لے کر کھیچ رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے نہیں نہیں بھائی میں تو بہت میں تو من آنم کے من دانم کے من خاکم کے من اب کیا بولوں میں آپ کو آگے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے بربادی کا ذریعہ ہوتی ہے گھمن تکبر اس کو نہیں بولتے دیکھو آجیزی میں گجرات گیا تھا دارالالوم کنثاریہ کے جو شیخ الحدیث ہیں وہ میرے بڑے عزیز دوست ہیں حضرت مولانا انور صاحب کا کاوی والے تو انہوں نے ان کی ایک کتاب مجھے دیئے تھے اور وہ ساری چیزیں میں نے ان میں بھی دیکھا ہوں ماشاءاللہ اب دورہ حدیث پڑھا رہے ہیں بخاری شریف ماشاءاللہ لیکن ان کی سادگی دیکھو آجیزی دیکھو عام طور پر جیسے عام لوگ رہتے ہیں ان کے جیسا رکشے میں سفر کر رہے ہیں بھاجی منڈی پیسے جا کے ترکاری خرید رہے ہیں اور میرے جیسا جو ہے چھوٹا سا معمولی انسان وہ بھی چلا گیا تو پورا وقت دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ کبھی ضرورت پڑی فون بھی کیے تو باتچیت بھی ہو رہی ہے تو یہ آپ بخاری شریف کے شیخ الحدیث ہے جو ہے اتنی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں وہ بھی اتنے بڑے ادارے کے جہاں ہزاروں طلابہ پڑھتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو آپ جو پڑھا رہے ہیں وہ صلاحیت اللہ نے آپ کے اندر دی ہے تو آپ بالکل اپنے طور پر پڑھا رہے ہو کیونکہ اس کا توازو سے اور قبر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اور انہی مولانا انور صاحب نے اپنی ایک کتاب مجھے دیئے تھے اس میں ایک بڑا پیارا جملہ انہوں نے لکھا ہوا ہے قبر اور توازو دونوں کو ان کا ڈیفینیشن بیان کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو اس کا تعلق قبر اور توازو سے نہیں ہے آپ کی سوچ سے ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جلسے کے اسٹیچ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بیچارہ اسٹیچ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اے اللہ میری جگہ تو عام لوگوں میں بیٹھنے کی تھی تو نے مجھے یہاں پہ بٹھایا تیرا یہ کرم ہوا احسان ہوا یہ اس کا توازو ہے اور ایک آدمی عام لوگوں میں بیٹھا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے یار ان لوگوں کو اخلاق و اخلاق پتہ ہے کہ نہیں کچھ میرے جیسا انسان مجھے اسٹیچ پہ بلانا چاہیے میرے نام کا آناؤنسمنٹ کرنا چاہیے وہ چھوڑ کے عام پبلک میں بیٹھے وہاں بولے میں میری جگہ تھوڑی چاہیے یہ اس کے گھمن کی قبر کی تکبر کی علامت ہے بڑا پیارا جملہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے تو ایسے ہی ہم چھوٹے پیچھے اس لیے رہ جاتے تو ہم اب آتے ہیں مین ٹاپک پہ تو وہ کیا کرتے ہیں ایسے بڑے اسا تیزہ کو جو ہے اب وہ آ کے مدرسے میں جب ان کا دوست ہے ان کا رشتہ دار ہے اب سب نے اس سے پلوٹنگ خرید لی اور خریدنے کے پیسے بھی دے دی چار سال پانس سال تک بعد میں پتا چل رہا کہ وہ پلوٹنگ زمین پہ موجود ہی نہیں ہے وہ تو خالی اس نے تم کو نقشے میں بتا دیا اور تم ایک دوسرے کے بھروسے کے اوپر رہ گئے انہوں نے تو دیکھ کے آئے تھے انہوں نے دیکھ کے آئے تھے انہوں نے تو بولے تھے میں دیکھ کے آیا بلکے بعد میں پتا چل رہا وہ پلوٹنگ ہی نہیں ہے تو ایک ایک پلوٹ انہوں نے پہلے ہی پانچ پانچ ددس لوگوں کو بیچے واہے ہر مدرسے میں جا کے پاکے آسا تیزہ کو سب کو ایک ہی پلوٹ بیچ دیئے انہوں نے تو یہ جو میں بتا رہا ہوں میں نے جو شروع کیا تھا ہمارے امیر علامہ اور غریب علامہ تو جو ہمارے غریب علامہ ہیں نا وہ خود سے ڈیسیزن نہیں لے پاتے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جو امیر جن کے پاس پیسہ ہے دولت ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ میں بھی کروں گا اب وہ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں چلو بولے یار مہابلہ ایشور گھومنے کے لیے جائیں گے اب اپنی کیپیسٹی نہیں ہے کیونکہ مہابلہ ایشور میں ایک دن کے تین تین ہزار روپیے لگتے ہوتیل گے ایک ایک چائے وہاں پہ پیس بیس تیس تیس سو روپیے میں ملتی ہے ایک ایک روٹی چالیس پچاس سو روپیے میں ہیں وہاں پہ جب آپ ان نہیں جا سکتے اب سب کے ساتھ آپ ان بھی بول رہے ہیں چلو چلو میں بھی چلتا بولے ساتھ میں تمہارے اب امیروں کے ساتھ اور وہ حساب کتاب جو ہے وہ پورا وہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے کس نے کتنا خرچہ کیا ایسی بہت سی چیزیں ہیں کوئی چیز خریدنا ہے کوئی چیز یہ کرنا ہے تو اس کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ ہمارے جو غریب علامہ ہیں وہ اپنا پیسہ تھوڑا تھوڑا جمع کریں وہ اپنی پہلے ذہنیت بنا لے بھائی میں غریب ہوں انہوں نے اگر باٹا کے شوروم سے جا کے ایک ہزار روپیہ کی چپل لائے میں نہیں لا سکتا کیونکہ میں غریب ہوں اور ان کو سپورٹ ہے گھر سے کھیتی باڑی کا سپورٹ ہے گھون جواری ان کو گھون سے آ جاتی ہے اپنے گنی آتی ہے تو اپنے کو اپنی خریدنا ہے تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے پیسے اپنے بچانا ہے تو ہم اپنی ذہنیت ہر جلسے میں ہر ایک کے ساتھ جانا یہ ضروری نہیں ہے ہر پروگرام میں حاجی صاحب کا ولیمہ ہے حاجی صاحب کے بیٹی کا جو ہے نکاح ہے اور حاجی صاحب کے وہاں پہ جو ہے جو ہے چھلے کا پروگرام ہے وہ جہاں دوسرے جا رہے وہاں پہ اب ان بھی چلے جا رہے ان کے ساتھ میں اور آنے جانے کا خرچہ ہو رہا دو سو پانس سو ہزار روپی ہے تو یہ بالکل یہ نفسیات ہماری ہونا چاہیے جو ہمارے غریب علامہ ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے پیسے جمع کرے اور کچھ اپنا کاروبار اپنی تجارت اپنا بزنیس شروع کرے جب کچھ اپنا کاروبار بزنیس تجارت شروع کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں گے تو پھر آپ اپنے پیرو پہ کھڑے رہیں گے ورنہ آپ کا پورا مستقبل برباد ہوگا بڑوں کے چکر میں اور میرے پاس ایک ہزار ایک مثالے میں پہلے ایک سو ایک بولتا تھا ابھی میں ایک ہزار ایک بولوں گا میرے پاس ہزار ایک مثالے ہیں ان علامہ کی ان میرے اپنے ساتھیوں کی میرے اپنے دوستوں کی جو بڑوں کے چکر میں برباد ہو گئے جنہوں نے جو ہے کالیجز کی ڈگریہ لیے جنہوں نے ڈی ایٹ کیے جنہوں نے بی ایٹ کیے جنہوں نے ایم اے کیے جنہوں نے سب کچھ پڑے لکھے ماشاءاللہ لیکن بڑوں کے چکر میں میں نے کیا کہا جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی خدمت کرو یہاں پہ اب لگ گئے خدمت کے چکر میں اب بڑے بڑے آفر آ رہی ہیں اب عمر نکل گئی اس کے بعد کچھ فائدہ نہیں ہے آج پریشان حال ہے ایسے بہت سارے میرے اپنے عزیز دوستوں لوگ تو ایسا نہیں کرنے کا ہم میں نے کیا کہا تبلیغ سے میں نے ایک چیز سیکھا ہوا ہوں ہر کام میں صرف یہ دیکھو آپ اس میں اللہ کا حکم اس کے نبی کا طریقہ کیا ہے سارے مسئلوں کا حل وہی ہے بس آپ یہ دیکھو آپ کو ادارہ چھوڑ رہے ہو تو آپ یہ دیکھو شرعان وہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے موبا ہے مکروہ ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں نا آپ دھوکہ تھوڑی دے رہے ہیں جو اس کے اصول ہے ادارہ کا اصول ہوں گا تین مہنے پہلے استیفہ دو تو تین مہنے پہلے لکھے دے دو تین مہنے میں کوئی اور جگہ اچھی جوب تلاش کرو کسی اسکول کے اندر کسی کالیج کے اندر کسی یونیورسیٹی کے اندر جہاں آپ کو مل سکتی ہے کیونکہ یہ چیزیں آپ کے مستقبل سے جڑی ہوئی ہیں لیکن آپ نے بولے نہیں نہیں مجھے جو ہے فلانے حضرت نے بول دی اور فلانے صاحب نے بول دی کیوں وہ فلانے صاحب آپ کو جانشین بنانے والے ہیں وہ جانشین اپنے بیٹے کو ہی بنانے والے ہیں تم کو نہیں بنانے والے ہیں تمہارا جتنا استعمال ہے وہ کریں گے اور اس کے بعد روانگی کے آداب تو اس کے لئے ہم نے بھی جو ہے نا اپنا یہ دیکھنے کا کہ بھائی میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں میرا حق ہے وہ جیسے کمپنیوں میں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں اب میں آپ کو میری مثال دیتا ہوں میں ایک کمپنی میں جوپ کرتا تھا اور وہ کمپنی کے بیس پہ جو ہے ایک دوسری بڑی کمپنی نے مجھے بعد میں آفر کی اب جو کمپنی میں جوپ کرتے تھے تو میں نے وہ کمپنی کے رولز ریگولیشن سے تین مہینے پہلے وہاں پہ جو ہے ان کو ایمیل کرنا ہے ہم نے ان کو تین مہینے پہلے اسطیفہ اپنا ایمیل کر دی ہے تو کمپنی نے کہا کہ بھائی کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں میں بھلا بھائی سامنے والی کمپنی جو ہے آپ سے ڈبل مجھے سیلری دے رہی ہے اور سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ ہنڈرٹ پرسنٹ ورک فروم ہوم دے رہی ہے اب آپ نے واپس بلائے ہم کو واپس نہیں آ سکتے ہم تو وہ کمپنی نے کہا ٹھیک ہے سامنے والی کمپنی جو دے رہی ہے ہم وہ دینے کو تیار ہے اور ہم بھی ہنڈرٹ پرسنٹ ورک فروم ہوم دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے پھر ہم نے سامنے والی جو کمپنی جو ہمارا اسطیفہ کا ایمیل کیے تھے وہ واپس لے لی ہے دیکھو یہ طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں دھوکہ نہیں دینا ہے کسی کو تو بھائی ہمارا جب فائدہ ہے ہم کو یعنی ہم اتنی ہی محنت کر رہے ہیں لیکن دوسری کمپنی اتنی ہی محنت میں ڈبل سیلیری دے رہی ہے تو پھر ہم تمہارے پاس کیوں کام کریں گے اور تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے ہیں تمہارا اصول ہے تین مہنے پہلے دو تو ہم تم کو تین مہنے پہلے اطلاع دے رہے ہیں یہ طریقہ ہے ایسے ہی ہم مداریس میں اگر پڑھا رہے ہیں اور ہم کو جو ہے کسی دوسری جگہ سے اچھی آفر آ رہی ہے اور کسی دوسری جگہ سے ہم کو جو ہے اچھا سیلیری پیکج آ رہا ہے یا پھر کسی اسکول میں ضرورت آ رہی ہے دھوکہ نہیں دینا ہے جو مدرسے کے اصول ہوں گے ایک مہنے پہلے اطلاع دینا ہے آپ ایک مہنے پہلے دے دو بھئی یہ جولائی کا مہنے چل رہا ہے میں ایک سپٹمبر سے نہیں رہوں گا اس درمیان میں آپ میری جگہ پہ کسی اور معلوم کا انتظام کر لو دھوکہ نہیں ایسے ہی مسجدوں کی بھی امامتوں کے حال ہیں جہاں آپ اپنا ورنہ آپ یہ سوچیں گے خلوص اخلاص للہیت آپ وہ سب سوچوں گے لیکن جب آپ کی ضرورت نہیں رہیں گے تو ٹرسٹی ایسا نہیں سوچیں گے مہلے والے ایسا نہیں سوچیں گے بلکہ وہ آپ کو نکالنا کیسا ہے پھر اس کے بعد بارے میں جب سازیشیں ہوں گی آپ کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا بھی موقع نہیں ملے گا جیسا میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں اپنے ایک ساتھی کی پندرہ سال ایک مسجد میں امامت کیا اور پچاس لاکھ چندہ کر کے اسی مسجد کو چار فلورگی بنایا اور آج وہ بیچارے کو زہر کے بعد مشورہ کی اور اثر سے اس کے روانگی کے آداب ان کو جب تمہاری ضرورت نہیں رہیں گی تو کوئی تمہارے سے مشورہ بھی نہیں لیں گا تو اس کے لئے آپ انہیں بھی اپنا یہ دیکھنے کا آپ کو کونسی اچھی جگہ پہ جو ہے موقع مل رہا ہے اور دھوکہ نہیں دینے کا ایک مہنہ پہلے اطلاع دے دینے کا بھائی میں ایک مہنے کے بعد نہیں رہوں گا ارے کیوں دوسری مسجد میں امامت مل رہی ہے پھر کیا آپ کو یہاں تکلیف ہے آپ مجھے دس ہزار دے رہے ہیں مجھے وہ لوگ بیس دینے کو تیار ہے بیس دیتے گیا تم تو میں یہاں پہ رہتا ہوں دل نہیں لگانے کا کبھی بھی دل جو عشق ہوتا ہے جو محبت ہو جاتی ہے ہمارے بزرگوں کا جنہوں نے مزدروسوں کی چٹائیوں پہ چالیس سال اور پچاس سال اور زندگیاں گزار دی جیسے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علی تھے اور حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علی یہ ہمارے اکابر ویسے تھے اب کا زمانہ ویسا نہیں ہے لوگ پروفیشنل ہو گئے ہم نے بھی پروفیشنل ہو جانے کا لوگ پریکٹیکل ہو گئے ہم نے بھی پریکٹیکل ہونے کا اس میں ہم کوئی اللہ کا حکم اس کے نبی کا طریقہ نہیں توڑ رہے ہیں اب آتے ہیں ہم دوسری چیز پر جو میں نے کہا غریب تبلیغ والا اور امیر تبلیغ والا اس میں بھی جو غریب تبلیغ والا ہے وہ کیسے پیسے جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تبلیغ کیا ہے تبلیغ کی محنت ایسی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر آج آج بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اکثر مسائل کا جو حل ہے وہ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہی ہے اور اس محنت کا خلوص ہے اس محنت کی اس محنت کی جو ہے یہ اللہ کے نزدیک قبولیت ہی ہے جو اللہ پوری دنیا کے اندر آج ما شاء اللہ یہ کام چل رہا ہے اب اس میں پرابلم کہاں کریئٹ ہوتے ہیں جب مسئلہ آتا ہے مال کا جب مسئلہ آتا ہے دولت کا جب مسئلہ آتا ہے پیسو کا جہاں پیسو کے مسائل آتے ہیں پھر وہاں پہ آپس میں مسائل شروع ہوتے ہیں اور پیسو کے مسائل جو آتے ہیں وہ تبلیغ کے اصولوں میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں میں آپ کو اس کی مثالیں دے کر بتاتا ہوں جیسے سب سے بڑا مسئلہ ہے تبلیغ میں کھانے کا جیسے مثال کے طور پہ کوئی جماعت آنے والی ہے تو اب پہلے ہی مسجد وار جماعت میں تیہ کیا جا رہا ہے بھئی آنے والی جماعت ہے تین دن رہیں گی صبح و شام اور دوپہر کی ذمہ داری کون لیں گا اب شرمہ شرمی کے اندر ایک آدمی روز مسجد وار جماعت میں بیٹھ رہا ہے لیکن وہ کبھی ذمہ داری نہیں لیتا اب اس کو بھی شرمہ شرمی میں کیونکہ اس کے حالات اس کو معلوم ہیں ہر آدمی کو اس کے حالات خود معلوم رہتے ہیں اس کو معلوم ہے کہ وہ کیپیبل نہیں ہیں ایک وقت کی دعوت کو لینے کا بھی وہ کیپیبل نہیں ہے کیونکہ اس کے اپنے خود کے گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے اب سب لوگ لے رہے ہیں کوئی اس کو بول رہا رفیق بھائی لونا یار تم بھی کیا خبر میں لے جانے کا کیا جماع کرے ہوئے پیسے یار اللہ کے مہمان آنے والے ہیں خرچہ کرو ان کے اوپر میں آپ کو گیارنٹیڈ بولتا ہوں وہ رفیق بھائی ایک بار تو ذمہ داری لیں گا اس کے بعد وہ مسجد وار جماعت چھوڑ دیں گا اور میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مسجد وار جماعت چھوڑ دیئے اس کے بعد تین دن چھوڑ دیئے اس کے بعد تبلیغ بھی چھوڑ دیئے خود میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا میرے ایک مسلی ان کی بیوی جو ہے وہ جب عشاء کی نماز کو آتے تھے تو وہ بیوی دکان کے اوپر بیٹھتی تھی اور ان کی مجبوری تھی وہ اس لیے مجبوری تھی کیونکہ وہ ضرورت کی چیزیں بیچتے تھے اور لوگوں کو جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں خریدنا بہت ضروری رہتا تھا رات کے وقت میں کیونکہ صبح صبح جو ہے پھر وہ کھانے پینے کی جو ساری چیزیں ہوتی تھی اب وہ بھی مسجد وار جماعت میں بیٹھتے تھے تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے بیٹھنا چھوڑ دیئے میں گیا ان کی ملاقات کے لئے تو میں بولا یار حجی صاحب آپ بیٹھتے تھے مسجد وار جماعت میں بیٹھ رہے نہیں آپ بولے مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے نظام الدین کے جو بڑے ہیں وہ مسجد وار جماعت کتنی دیر کی بولتے ہیں پندرہ منٹ بیس منٹ یہ کیا ہے بولے یہ مسجد وار جماعت اب جو ذمہ دار صاحب ہے وہ گورنمنٹ سروینٹ ہے وہ اپنا جاپ پوری کر کے آ جاتے ہیں صبح فجر کے بعد چھ بجے گئے تین بجے چھٹی ہو گئی گھر پہ آگے مست اپنا لے رفیق اندے شفیق خوب جو ہے چور چور کے دبا دیئے اس کے بعد دو چار گھنٹے کا قیلولہ اب فرصتی فرصت ہے ان کو آئے اس کے بعد عشاء کے بعد جو بیٹھے مسجد وار جماعت کھشتے ہوئے کبھی چالیس منٹ کبھی پہتالیس منٹ کبھی ایک گھنٹہ کبھی تین گھنٹے اور وہ اس میں امور کیا چل رہے ہیں جس کا تبلیخ سے دور دور تک بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے آنے والی جو جماعت ہے بیرون کی بولو اس کی ذمہ داری اس کے لیے جو ہے ککڑی کی ذمہ داری کون لیں گا مرچی کی ذمہ داری کون لیں گا بیگن کی ذمہ داری کون لیں گا گوش کی ذمہ داری اچھا گوش لائیں گے تو کون سا لائیں گے مسجد وار جماعت میں وہاں پہ پچاس پچپن ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں تیہ ہو رہا ہے یہ گوش کون سا لائے جائے گا بڑے کا لائیں گے تو کہاں کا لائیں گے گردن کا لائیں گے پوٹ کا لائیں گے کمبر کا لائیں گے اس کا دم کا لائیں گے یا پھر کہاں کا لے کر آئیں گے اب بیٹھے ہوئے ہیں سارے ساتھی ایڑے کے جیسے دیوانے کے جیسے تو پرابلیم یہ ہوتا ہے بولے اس کے لیے میں آگئے میری بیوی بیٹھتی ہیں دکان پر یہاں میری بیوی جو ہے وہ دکان کے اوپر بیٹھتی ہے میرے پاس چالیس منٹ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے یہاں میں پانچ منٹ دس منٹ کے مشورے میں بیٹھ سکتا جو دین کا جتنا جتنی دین کی ضرورت ہے اتنا کرو نا بھائی یہ کیا چالیس چالیس منٹ پہتالیس منٹ ایک ایک گھنٹے کا مشورہ کھچ رہے بولے اس کے لیے دیا میں نے چھوڑ گئے تو پرابلیم کیا ہوتا ہے اکثر لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں اکثر لوگ جو پہلے بہت احتمام سے تین دن بھی لگاتے چلے میں بھی پابندی سے جاتے روز مسجد وار جماعت میں بھی بیٹھتے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پھر کٹ ہونا شروع ہوتے بعد میں ایک دمی دور جو ہو جاتے ہیں اس کا ریزن صریف یہی مسائل ہوتے ہیں کہ ہم پہلے سے حالانکہ تبلیغ میں ہے اپنا اپنی جان اور اپنا مال اپنی جان جو آنے والی جماعت ہے وہ آپ کی محتاج نہیں ہے وہ اپنا خرچ لے کر آ رہی ہے وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کی دعوت پہلے سے تیہ کرو تو پرابلیم یہ ہوتا ہے یہ جو ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہے اس سے لو ساتھی بزن ہو جاتے پھر وہ بیٹنا بھی چھوڑ دیتے اور بیٹ کے پھر کچھ دنوں کے بعد تبلیغ بھی چھوڑ دیتے اللہ حفاظت فرمائے بھی اس کا ذمہ دار کون بنا اس کا ذمہ دار وہ ذمہ دار بنے جنہوں نے اپنے دل سے ایک تبلیغ گھڑ دیے اور وہ گھڑی ہوئی تبلیغ جو ہے وہ اپنے مسجد میں چلا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے آپ بولے اپنا ماہانہ جو جوڑ ہے اس میں بریانی پکانے کا ہے بتاؤ کون کتے پیسے لگائیں گا اس کے اندر اب یہ پانس سو وہ پانس سو اب سب جو پیسے والے ہیں نا وہ تو دے رہے ہیں میں تو غریب آدمی ہوں میری حالت مجھے معلوم ہے میرے گھر میں دال چاون کے واندے چالو ہے میں پریشان حال ہوں اب پانس سو مروت میں مجھے بھی دینا ہے تو میں کیا کروں میرے گھر کا سامن بیچو میں کیا کروں کیا اس کے لیے پھر اب پرابلیم یہ ہوتا ہے ساتھی کو مروت میں اس کو بھی پانس سو روپیہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے اب وہ بیچارہ کہاں سے کر رہا ہیں حالانکہ تبلیغ میں کہیں پہ بھی نہ یہ پانس سو روپیہ ہے نہ پانچ روپیہ ہے اپنا اپنا ڈبا لے کے آؤ اپنے اپنے گھروں سے اور وہ کھانے کی ترتیب ہے تو یہ جو امیر اور غریب تبلیغ کا جو کنسپٹ ہے اب امیر جو ہوتا ہے نا اس کا کچھ پرابلیم ہی نہیں ہے اس کو تو فون پہ بھی بول دیئے حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ تھے نہیں مشورے میں اور وہ ہم نے تیہ کر دیئے پچاس ساتھی آنے والے ہیں ان کے کھانے کا ہم نے آپ کو ذمہ داری دے دی کوئی بات نہیں ہے حاجی صاحب کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے ادھر کیٹرر کو فون کر دیئے جمعہ کے دن جو ہے مغرب کے بعد فلانی مسجد میں ایک پچاس لوگوں کا کھانا جو ہے دس کلو بریانی پہنچا دو انہوں نے کیٹررر کو بول دیئے ان کو بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ تھوڑی پکاتے ہیں وہ مگر یہ جو بیچارہ ہمارا غریب تبلیغی ہے نا غریب وہ پیسے جاتا یہ سب مسئلوں کے اندر پھر وہ یہ سب چیزیں دیتا چھوڑ کے حالانکہ تبلیغ میں میں نے کیا کہا نہ وہاں پہ جان وہاں پہ جو ہے نا اپنی جان اپنا مال ہے یہ بریانی پکانے کا اور یہ فتنوں کی جڑھ ہے یہ فتنوں کی جڑھ ایسی ایسی بھی کارگزاریاں ہیں بعض شہروں میں مرکزوں میں جو ایسی فائٹنگ ہوئی یہ بریانی کی دیکھ کے اوپر سے کچھ لوگ بولتے تھے ہم دیکھ چڑھائیں گے کچھ بولتے تھے ہم دیکھ چڑھائیں گے اس پر ایک مرکز کے دو دو مرکز دونوں طرف الگ الگ دیکھ چڑھ رہی ہے چلنے تو اب یہی دھنگانہ چلنے تو اب جو ہے دیغ کا اور بریانی کا اور لنگر کا اور جو اصلی کام ہے ارے کام کیا ہے وہ دیکھو آپ جو اصل کرنے کا کام ہے نا وہ ختم پورا جو ہے کام یہی پہ آکے پورا ڈیپینڈ ہو کے رہ گیا اور میں نے مجھے یاد ہے اچھی طرح سے حضرت مولانا مبین صاحب دامت براکات ہم ہمارے بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں میں نے شاہ شکرہ پور کے اجتماع میں یہ کارگزاری حضرت مولانا سے سنا تھا فرما رہے تھے بولے میں افریقہ میں ایک ملک میں افریقہ کے اندر وہ ایک ملک میں گئے نظام الدین کے تقاضے پر اور بڑا اجتماع تھا وہاں اور اجتماع ہو گیا اور اجتماع ہوا اجتماع کی دعا وغیرہ ہو گئی اور دعا ہونے کے بعد میں دعا تو ہو گئی اثر کے بعد میں لیکن یہ لوگ عشاء کے بعد میں نکلے حضرت مولانا مبین صاحب وغیرہ وہاں سے اجتماع کے پنڈال سے اور کسی دوسرے بستی میں یہ لوگ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھے کہ اسی اجتماع سے جو ہے اب اجتماع اثر کے بعد اس کے بعد سے کچھ لوگ پیدل نکل گئے سفر کے اوپر راستے میں انہوں نے دیکھے کہ بہت سارے ساتھی جو ہے وہ پیدل جا رہے ہیں پیدل جو ہے سفر کرتے ہوئے تو مقامی جو رہبر تھے ان سے پوچھے کہ بھائی یہ ساتھی بولے یہ اپنے اجتماع والے ہی ہے اور یہ جماتے ہے چار چار مہینے محنت کرنے والی جماتے اچھا یہ لوگ سواریوں سے نہیں جا رہے نہیں بولے یہ لوگ پیسے رکھتے ہی نہیں ہیں اپنے ساتھ میں یہ لوگ پیدل سفر کرتے ہیں کیونکہ پیسے ہے ہی نہیں ان کے پاس گاڑیوں کے تو یہ لوگ پیدل سفر کرتے ہیں پھر کھاتے کیا ہے تو اللہ نے افریقہ میں بولے ایک نعمت دی ہے ان کو وہ ایک درخت جو ہے اس کی مولی ہوتی ہے زمین میں سے اس کو نکالتے ہیں اس کو دھوتے ہیں اس کو کٹتے ہیں اور اس کو پانی میں اُبال کے بس وہی کھاتے ہیں وہی ان کی غزہ ہے وہ کہیں پہ بھی جنگلوں کے اندر وہاں پہ مل جاتی ہے وہی کھا کے جو ہے پیدل سفر کر کے ان لوگوں کا ان لوگوں کے چار مہینے لگ رہے ہیں بغیر پیسوں کے کیونکہ تبلیغ میں پیسے ہی ہی نہیں اور ہی بھی تو پھر اپنی جان ہے اور اپنا مال ہے پرابلمز کہاں کیریٹ ہوتے ہیں پھر یہ امیر اور غریب جو تبلیغی ہیں نا دونوں کے درمیان میں تو جو امیر تبلیغی ہوتا ہے وہ پھر کبھی گراؤنڈ لیول کی محنت بھی نہیں کرتا ہے وہ صرف مسافوں میں رہ جاتا ہے اور اس کا استعمال صرف اسی حد تک ہو جاتا ہے کبھی بڑے ذمہ دار آنے والے ہیں کبھی زیلے کے ذمہ دار تو ان کی دعوت کا حجی صاحب کے گھر پہ انتظام بس وہ اسی کو تبلیغ سمجھ لیتا ہے پھر اس کو نہ تین دن کی ہوا ہوتی ہے نہ پانچ کام کی ہوا ہوتی ہے نہ کبھی وہ ہمارے گلی محلوں کے اندر گشت میں چلتا ہے کیونکہ وہ اسی کو تبلیغ سمجھ لیتا ہے میرا کام تو خلی کھانا کھلانے کا ہے بس اور یہ لوگ بھی اسی حد تک اس کو رکھ لیتے ہیں صوبے کے ذمہ دار آرہے تو اس سے مصافہ اور ملاقات باقی گراؤنڈ لیول کی تبلیغ اس کو پتا بھی نہیں تو یہ سارے پروبلیمز کی وجہ سے کیا ہوتا ہمارا جو غریب تبلیغی ہے کیونکہ اس کو گراؤنڈ لیول پہ محنت کرنا پڑتی اس کو ایک ایک دروازے پہ جا کے تشکیل کرنا پڑتی اس کو اصولی کرنا پڑتی یہ محنت تو وہ کر رہا ہے اب اس کے علاوہ پھر مالی جو ہے اس کے ہو رہا ہے یا ڈائری میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد اس کا نمبر حالانکہ یہ تبلیغ کا امور ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر وہ آہستہ آہستہ رہے بھائی اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے ہم کو معلوم ہی نہیں اس کی حالت حالانکہ میں آپ کو شرعی مسئلہ بتاتا ہوں شرعی مسئلہ جو ہے اب یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائیں گا لیکن اب بتا دیتا ہوں میں کہ اگر ہمارا کوئی ساتھی غریب ہے نا ہم اس کو زکاة بھی دے سکتے ہیں اس کا تعاون بھی کر سکتے اس کی مدد بھی کر سکتے جیسے ہمارا مزدی دوار جماعت کا کوئی ساتھی مستحق زکاة ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی ہم جو ہے نا جو ہمارے پاس پیسے ہے ہم جو زکاة تقسیم کر رہے ہیں اس کا ہیلا کرو اور اس کو جو ہے آپ زکاة کے پیسے بھی دوسرے طریقے سے دے سکتے ہو لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے ہمارے ہمی مزدی دوار جو مزدی دوار جماعت میں ہم بیٹھتے ہیں ہمارا ایک ساتھی وہ لاکھوں روپیے رمضان میں تقسیم کر رہا ہے اور خود اس کی اپنی مزدی دوار جماعت میں کچھ ساتھی ایسے ہیں بیچارے جن کے پاس میں رمضان کی عید میں بچوں کو کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو یہ کہاں کی مروت ہے تو یہ سارے مسائل ہے ہمارا جو غریب تبلیغی امیر تبلیغی کے درمیان کا جو فرق ہے نا تو اس کے لیے آخری میں یہ پوری بات کا خلاصہ بس دو جملے کہ تبلیغ میں اپنی جان اپنا مال ہے یہ دیکھ چڑھائیں گے تو پھر یہی مسئلہ مسائل پیدا ہونے والے ہیں اور آنے والی جماعت آنے سے پہلے ساتھیوں میں ذمہ داری ہیں اگر جو بشاشت سے قبول کرے وہ بات اور ہے بوجھ ڈالنا وہ پھر کچھ دنوں کے بعد میں کٹ جائیں گا وہ تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو گجرات کے مفتی صاحب ہیں انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ یہ دونوں عمر کو تھوڑا سا واضح کر دو میری تو کوئی بسات اور اوقات ہے نہیں مگر اب جو اللہ نے ذہن میں باتیں ڈالا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ